نمسکار جائہن پی ایس اکیڈمی سے میں ہوں پردیپ آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ یو پی پی سی سی سیٹ کوالیفائی کریں گے ادر وائز اگر آپ سی سیٹ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو پوری محنت آپ کی جیس کے کتنی بھی محنت کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے ویشٹ جائے گی اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بار نیگٹیب مارکنگ ہے وہ تکہ نہیں چلنے والا ہے کہ سو میں سو کر کے چلے آئے تیتیس صحیح ہو گئے وہ پوسیبل اب نہیں رہا ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹریٹیجی کیسی ہونے چاہیے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ کا سیلبش کیا ہے دیکھیں یہاں پر نوین سنسودیت پارٹھ کرم ہے انیوار ہے کوالیفائی کرنا جروری ہے تو یہاں پر دیکھیں کومپریہنسن انترویسک چھمتا اور جس میں سمپریشن کوشل انٹرپریشنل اسکل اور کومنیکیشن اسکل دونوں کی بات ہو رہی یہاں پر تارکیق اور وشلش راتمک یوگتہ مطلب ریزننگ نیڑے چھمتہ سمسیہ سمدھان سامان نبوتک یوگتہ یہ ریزننگ ہے یہاں پر اور پرارمبھک گڑیت ہائی سکول اسطر تک انگ گڑیت بیج گڑیت ریکھا گڑیت سانکھے کی سبھی چیزیں اور انگریجی اتنی چیزیں سامل ہوں گی اور ساتھ میں ہندی بھی لیکن یہ تو سلبس ہے ابھی question پہ ہم بات کریں گے اور کیسے آپ کی strategy ہونی چاہیے اس کے coding دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر انگ گڑیت میں اس نے define کیا 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 چیزیں ہوں گی سنکھیا پدھتی سے لے کر percentage profit loss یہاں پر بیاج بیاج میں سادھار چکر ویدی بیاج مطلب پوری انگ گڑیت اس میں ڈال دیا بیج گڑیت میں بھی آپ دیکھیں گے تو بیسک چیزیں ہیں بہوپت کے گڑن کھن مطلب کی جو سمکرن وغیرہ آپ حل کرتے ہیں سمچھے سیٹ تھیوری یہاں پر دیا گیا ہے کون کون سے سمچھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور ریکھا گڑیت میں آپ دیکھیں تو تریبھوچ آیت ورگ چطور بھوچ ان سبھی کی رشنا اور ان کے گون سمبندھی پرمے گولا ورطاکار بیلن سمکوڑی ورطاکار سنگکو اور گھن ان سبھی کے بارے میں ان کا آیتان پریشٹ چھتر فل یہ سبھی چیزیں دے گئی ہیں پھر سانککی ہے دیکھیں یہاں پر سانککی آسان بھی ہے اگر آپ پڑھ لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں یہاں پر پائی چارٹ آیت چھتر بھولک حالکہ زیادہ جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ مادے اور مادے کا سے پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اور کیندری پروریتی کے ماپ میں آتے ہیں یہ سب سمانتر مادے مادے کا بھولک یہ تو ہوا ابھی یہاں تک دیکھا اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر انگلیش بھی پوچھا ہے کومپریہنسن ایکٹی پیسیب پارٹ آف ایس پیش ڈاریکٹ انڈاریکٹ اور یہاں پر آئیڈم پریزز فلن دا بلانک ورڈ میننگ اور پھر ہندی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیسے کن کن چیزوں کی آپ پڑھائی کریں تاکہ آپ کا گئے ہیں بینہ اس کے جانے ہم بہت ہی مشکل ہو جائے گا سمجھنا چیزوں کو ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں کومپریہنسن ہندی اور انگلیش تو انہوں ملا کر کے دس قویشن پوچھے گئے ہیں دوزار سترہ میں اور دوزار سولہ میں بھی دس قویشن رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں یہاں تک انتر ویکتک چھمتا اور سمپریشن کوسل چودہ قویشن تارککک اور وشلش راتمک یوگیتہ گیارہ قویشن ٹھیک ابھی اور دیکھیں یہاں پر پھر دیکھیں نینے چھمتا اور سمسیہ سمدھان چھے قویشن سامان نبود دیکھ یوگیتہ سترہ قویشن ریجننگ والا ٹاپک ہے اور سامان نبود دیکھ یوگیتہ سے دوزار سولہ میں چودہ قویشن تھے کتنے چودہ قویشن پرارمبھک گانیت اریثمیٹک اریثمیٹک سے سترہ میں سترہ قویشن پوچھے گئے تھے اور دوزار سولہ میں کتنے پوچھے گئے تھے پندرہ قویشن یہاں سے پوچھے گئے تھے اور دیکھیں ابھی یہاں پر دیکھیں سامان نبود دیکھیں سامان نبود دیکھیں اور سامان نبود ہندی سامان نبود دیکھیں دس قویشن اور سامان نبود ہندی پندرہ قویشن دیکھیں اور یہاں پر سمانے انگریجی 2016 میں پوچھا گیا تھا 10 question اور 2017 میں بھی 15 question تو اور یہاں پر 2016 میں بھی ہندی 15 question تھی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں یا تک کہنے کے مطلب یہ ہندی اور انگریجی fix ہے آنا ہی ہے 10 اور 15 question اور یہاں پر comprehension کے 10 question آنے تیہ ہیں کوئی دکت نہیں یا تک کہنے کے مطلب 25 question تو minimum تیہ ہیں کلیر ہیں کوئی دکت نہیں ہے یا تک اور یہاں پر دیکھیں ایک چیز کہ پرارمبھیک گڑیت یہ بھی fix ہے کم سے کم 15 question تو رہنے ہی رہنی ہے اور reasoning بھی 15 question کم سے کم رہے گی کلیر ہو گیا دیکھیں دکت کہاں ہوتی ہے دکت یہاں پر ہے problem یہاں پر ہے یہ جو topic دیا گیا ہے انتر ویکتک چھمتہ اور سمپریشنل کو سل تارکک اور وشلش راتمک یوگتہ اور ایک topic یہاں پر ہے نیڑے چھمتہ اور سمسیہ سمادھان میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر problem ہے آپ question paper دیکھئے تب آپ آپ سمجھیں گے کہ ہاں سچ میں problem ہے مجھے امید ہی کہ آپ نے 2017 کا paper دیکھا ہوگا یا تو آپ نے pieces دیا ہوگا تب بھی آپ سمجھ گئے ہوگے ٹھیک ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں question کی اور ٹھیک دیکھیں یہاں پر سیدھی میں آپ کو question یہاں لے چلتا ہوں جو topic میں میں کہہ رہا ہوں problem ہے بینا ان چیزوں کو جانے ہم نہیں strategy اپنی بنا پائیں گے دیکھئے انتر ویکتک چھمتہ اور سمپریشنل سے کیسے question ہے ترتھے سامگری اور نسکرس کے بیچ مانسک سیوجن کیا کہلاتا ہے اب آپ سوچئے کہاں آپ نے پڑھایا ان چیزوں کو کیا کوئی book آپ کو ملی ہے یا کسی teacher نے آپ کو سی سیٹ میں پڑھایا ان چیزوں کو سی سیٹ کا مطلب ہو گیا کوچنگ میں کہ math reasoning انگلیس پڑھا دیا گیا ہندی پڑھا دی گئی انٹر پیشنل سکل کمیونکیشن سکل اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے اور دیکھئے دوسرا question دیکھئے چینوں کو سنکچیت کرنے میں پرکت پراویدھی کی پرکریہ کیا کہلاتی ہے اب آپ بتائیے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں سمجھا رہا مجھے تو بلکل بھی نہیں آ رہا اگر آپ کو آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر نمن میں سے کس سمپریشن انتہ کریہ میں ہمیں عوضہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر بتائیے یہ سب کیا چیزیں دی گئی ہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بلکل نہیں دوستو اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی strategy ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو چھوئے بینا بھی اگر آپ کا لکھ اچھا ہے تو ایسے سوال یہاں پر آ جائیں گے جو آپ select کر پاؤ گے کر لوگے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ان میں سے بھی کر لیتے ہو لیکن یہاں پر جیسے جیسے question یہاں پر دیئے گئے ہیں وہ بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں دیکھئے نم نمے سے کون اس کوشل کو express کرتا ہے جو انتہ کریا اور impression کو سگم بناتا ہے ٹھیک ہے چلیے اچھا مان لیا کہ آپ کو آتا ہے یہ کر لیا آپ نے کہ ساماجک کوشل ہے ٹھیک ہے لیکن کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جتنے question یہاں سے پوچھے گئے ہیں وہ بلکل بھی نہیں آتے جی نہیں بلکل نہیں کم سے کم دیکھئے اسی لئے تو ہمیں strategy اپنی بنانی ہے نا دیکھئے یہاں پر جیسے یہاں سے چودہ question ہے ٹھیک ہے اس چودہ question میں سے کم سے کم ایسے کچھ سوال تو ہوں گے دو سے تین یا چلیے مان لیا پانچ آپ نے کر دیئے کتنے کر دیئے پانچ ٹھیک ہے یہاں سے پانچ کر دیئے اور تارکک اور وشلش راتمک یوگیتہ آئے تھے اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کیسے آپ ان چیزوں کو جو tough portion ہے ان کو touch کیے بغیر بھی آپ qualify کر جائیں کیوں کیونکہ اگر یہ portion ایسا ہے یہاں پر دیکھئے یہ جو انتر ویقتک چھمتہ سمپریشن کوشل ہے تارکک وشلش راتمک یوگیتہ ہے اور ایک topic یہاں پر ہے نیڑے چھمتہ اور سمسیہ سمادھان اس میں اگر آپ نے گلتی کی تو آپ مائنس مارکنگ میں جاؤ گے اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بلکل بھی touch نہ کریں اس topic کو کہنے کے مطلب کتنے question آپ کو چھونے بھی نہیں ہے اگر جس question میں آپ confident ہیں اسی کو select کریے جیسے دیکھئے 14-11-25 question ہوگے 25 اور یہاں پر دیکھئے 25 ہے 31 question 31 question مانکے چلئے کہ آپ کے پاس نہیں ہیں اگر 31 میں سے 5-10 بنا لے رہے ہیں تو یہ آپ کا plus point ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ مانکے چلئے کہ آپ کے پاس 100 میں سے 70 question ہی کرنے ہے 70 سے 75 clear ہو گیا یہاں تک اب چلئے دیکھتے ہیں کہ 70 سے 75 میں سے 33 کیسے پوری طریقے سے clear کر کے آنا ہے اگر کچھ گلتیاں ہو بھی جاتی ہیں تب بھی کوئی دکت نہ ہو چلئے دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ کو qualify کرنا ہے سامان انگریجی کے 10 question آئیں گے سامان انگریجی میں grammar بھی ہے grammar ہی آئے گا یہاں پر اب آپ پوری کام آنے والی ہے انگریجی میں بھی کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے یہاں پر آپ active passive اور narration پر بات کرنی question آتے ہیں اگر ان میں سے آپ 8 کر لے جا رہے ہو چلئے 8 نہیں 7 ہی کر لیجی ٹھیک اگر یہاں پر 7 کر لے جا رہے ہو تب بھی پلس پوئنٹ میں رہو گے ہندی سے آپ دوسری بات یہاں پر دیکھیں ایک portion آپ نے دیکھا تھا comprehension 10 question آئیں ہی ہندی اور انگریجی ملا کر کے تو کیا 10 question میں 8 نہیں بن جائیں گے 10 بھی بن سکتے ہیں اتنے tough نہیں ہوتے اگر آپ نے 8 کر لئے یہاں سے comprehension ہنسن سے تو 78 کتنے question ہو گئے 25 question clear ہو گیا آپ کو چاہیے کتنے 33 چاہیے ٹھیک ہے آپ کے 25 question ہو چکے ہیں لیکن اب بچا بھی ہے بہت کچھ دیکھیں یہاں پر اب آپ کے پاس 34 question بچے ہیں reasoning or math آپ 25 question کر چکے ہو کیا reasoning اور math ملا کر کے 8 question آپ نہیں کر سکتے ہو پوری طریقے سے کر سکتے ہو reasoning پہ اگر آپ کچھ parts پہ فوکس کر لیا ہے تو پوری طریقے سے آپ reasoning اور math ملا کر کے 8 question کر لوگے کہنے کے مطلب آپ 33 سے زیادہ question صحیح کر کے آوگے بینہ اس tough part کو touch کیے بغیر کون سا tough part کی میں بات کر رہا ہوں بار بار آپ سے کہ رہا ہوں کہ آپ exam میں غلطی نہیں کریں گے غلطی کریں گے تو آپ باہر ہو جاؤ گے ٹھیک آپ کی پوری محنت خراب ہو جائے تارکی وشلش راتم کی یوگ گیتہ اور ایک topic یہاں پر ہے نیڑش چھمتہ اور سمسیا سمادھان تو آپ کو ان چیزوں پر بلکل بھی فوکس کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کہا آپ ہندی پر فوکس کریں انگریجی پر اور ہندی ہو گئی انگریجی ہو گئی یہاں سے آپ 10 question کم سے کم کرنے یہاں سے 7 question کرنے ہیں آپ کچھ لوگ تو ایسے بھی 15 میں 15 کر کر چلے آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی کر لوگے اور یہاں پر گھڑی تو ریزننگ ہے ریزننگ کل ملا کر دونوں میں 34 question ہے 34 میں سے اگر آپ نے 10 15 بھی صحیح کر دیئے تب بھی تو ہو جائے گا کوئی دککت نہیں ہے اور یہاں پر 10 question تو fix کر لیجئے comprehension کا ٹھیک یہ تو ہوئی جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو اس پارٹ کو بینہ ٹچ کیے بغیر بھی آپ سی 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 کالیفائی کر جاؤ گے کوئی دککت نہیں ہوگی دوستو آپ کی جیس کی محنت تب ہی کام آنے والی ہے جب آپ سی سی کالیفائی کروگے ادروائز آپ کی محنت پوری طریقے سے بیکار ہو جائے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اگزام کے بعد آپ سننے میں کچھ کچھ کمپریہنسن حل کر لینا اور دوسری چیز میت اور ریزننگ یہاں سے آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ کوئیشن کرنے ہے چوتیس کوئیشن میں مان لیجئے چوتیس نہیں آتے تیس تو کم سے کم آہی جائیں پندرہ پندرہ کوئیشن اور یہاں پر ہندی اور امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں پوری طریقے سے کلیر ہے اور آپ اپنی تیاری کو اور تیجے سے بڑھائیے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور سی 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 کرنا پڑے گا یہ دو گھنٹے ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کر دے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں اور آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو بہت 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 دھنیوا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فا وچ کیپ سمائلنگ